بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشانہ مسیدی کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان الیکسٹی کمیشن و پاکستان کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیج مل گیا اس پر بات کروں گا اس سے پہلے بات کروں گا بانی پیٹی عمران خان کی جانت سے پہلے پاکستان انصاف کے مرک edits کتاہ 했� knee گا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک میں تبدیل کر دیں آج پاکستان انصاف کی جانت سے تقریباً پہلے تین شہروں کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بعد چار شہروں کا جو ہے کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان انصاف کے جانت سے آج جو ہے احتجاجی مظاہری کیا جائیں گے جس میں میاں والی ہے پیسلا بات ہے مولتان ہے اور اینڈ میں جو ہے بھاولپور کو بھی شامل کیا گیا ہے اب آج چار شہروں میں پاکستان تحریک اندساف کے جانے سے اتجاجی مظاہریں کی جائیں گے اب اس کے علاوہ بانی پیٹیا عمران خان نے علی مین گندہ پور کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے پانچ تارق کو اسلام آباد جانا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اللہور کا بھی کہا ہے کہ اللہور بھی آپ نے پانچ تارق کو جانا ہے اور وہاں جا کے آپ کو دو دن لگیں آپ نے اسلام آباد ریڈ گون پہنچنا ہے اور ریڈ گون پہنچ کے آپ نے باترون کا بھی بندوبست کرنا ہے ہے کھانے کا بندوبست بھی کرنا ہے اگر آپ کو اسلاح لے کے جانا پڑے تو آپ اسلاح بھی لے کر جائیں اور آپ جو ہے اسلام آباد ریڈزون میں جو ہے آپ نے دھرنا دینا ہے اب علیہ مین گنڈپور کو جو ہے یہ ایکامات دے دی گئے ہیں بانی پیٹی آئی کی جانت سے کہ آپ نے ہر سورج جانا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ علیہ مین گنڈپور اسلام آباد ریڈزون جمعے کو آتے ہیں یا نہیں آتے تو اب عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں کیونکہ شنگائی تنظیم تعاون کا ایک اجلاس ہونا ہے میں آپ کو بتایا تھا چودہ پندرہ سولہ تاریخ کو جو ہے شنگائی تنظیم تعاون کا جو ہے اجلاس ہونا ہے سوری پندرہ سولہ سترہ کو جو ہے شنگائی تنظیم تعاون کا جو اسلام آباد میں اجلاس ہونا ہے جو چینی وزیرات ہمارے میں نے تفصیل سے بتایا تھا تو اب اصل مقصد جو ہے عمران خان صاحب کا اس کو متاثر کرنا ہے کہ ملکی معیشت جو درستان میں آ رہی ہے اور پاکستان کی جو مہنگائی ختم ہو رہی ہے تو وہ شاید ان کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دو مطالب ہیں ایک ان کو جیل سے نکال کر ان کو سیدھا وزیراعظم بنا دیا جائے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور آئینی عدالتیں بن رہی ہیں اس کے بھی یہ خلاف ہیں کیونکہ آئینی عدالتیں بنیں گی تو پاکستان تحریک انصاف کے لئے سب سے زیادہ مشکل آت ہوں گی بیرالہ بیمران خان صاحب نے تو کہہ دیا لیمین گنڈپور صاحب کو کہ آپ آ جاؤ جتھے لے کر اور ریڈ گون میں داخل ہو جاؤ اور ریڈ گون میں داخل ہو کر جب تک میں نکا ہوں تبتاک اٹھو نہیں بیرالہ ایسا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حکومت پاکستان نے بھی جو ہے اپنی ایک تیاری شروع کر لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے جو مرکزی لیڈرشپ اس کے خلاف مقدمات درش کی جائیں گے آٹھ ستمبر کو جو جلسہ ہوا تھا اور اس جلسے میں جو متنازہ تقریبے کی گئی تھی ریاستر مخالی تقریبے کی گئی تھی تو اب اس کا سارا ریکارڈ جو ہے نکالا جا رہا ہے اور اس ریکارڈ کی ویا سے جو ہے ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے بغاوت کا مقدمہ درش کی آئے گا اچھا بغاوت کا مقدمہ جب درش کی جائے گا تو اس میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وارنٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور بغاوت کے مقدمے میں جب ایک دوائی لوگ گرفتار ہو جائیں گے تو اس کے بعد جان پھڑانا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اب حکومت نے اپنے جو ہے قائم کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے اور بقاعدہ اس کے لئے کابینہ سے جو ہے منظوری لی جائے گی اور کابینہ سے منظوری لینے کے پاس ان تمام لوگوں کے خلاب جو پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ ہے جو چاہتی ہے کہ ملک میں جو ہے کہ انتشار پھیلے اور ملک خرابی کی طرف دوبارہ سے جائے تو ان تمام لوگوں کے لئے اب جو ہے ان لوگوں کے خلاب جو ہے مقدمہ درش کی جائیں گے اور ان تمام لوگوں کو جو ہے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا یہ تھی میری پہلی خبر اس کے لئے میری دوسری خبر تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے اب ریلیو ملنا شروع ہو گئے سپریم پاکستان کے واضح احکامات کہ الیکشن کمیشن ایک پاکستان ایک قائنی ڈا رہا ہے اور اس کے کام میں کچھ کی دانس میں مداخلت نہیں ڈالی جا سکتی آپ کو پتا اٹھ پاروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اور لاہور کا ایک ہلکہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکشن کو شکر سوئی تھی اور ان کے مقابلے میں آن چودری جیتے ہیں تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے لاہور آئی سلمان اکرم راجہ نے لاہور آئی کوڈ میں ایک پٹیشن کی اور ٹریبونل کی انہوں نے درخواست کی انہوں نے کہا کہ سن اور پنجاب سن اور بلوچستان سن اور پنجاب میں پانچ پانچ ٹریبونل بنا دی گئے بلوچستان میں تین ٹریبونل ہیں اور پنجاب میں صرف دو الیکشن ٹریبونل بنائے گئے ہیں تو اس پر جو ہے جو اس وقت لاہور آئی کوڈ کے چیف جسپس ستاپ شہزاد ملک صاحب انہوں نے جو ہے ایک فیصلہ دیا اور انہوں ایک الیکشن کمیشن پاکستان کے بنائے گا ٹریبونل جو بنایا تو ان کو کل ادم قرار دے کہ اپنے طور پر انہوں نے آج ٹریبونل قائم کر دی ہے اور یقینا یہ ایک الیکشن کمیشن پاکستان کے کام میں مداخلت تھی تو اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ہے مانا کر دیا تھا کہ ہم جو ہے لاہور آئی کوڈ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس پر انہوں نے جو ہے سپریم کوڈ پاکستان میں انہوں نے اس طدع کی جبکہ اصولی طور پر سولہ نام دیتے ہیں ان میں سے ہمیں سولہ نام دیں ان میں سے الیکشن کمیشن پاکستان کے ارسٹیار ہو جائے کہ وہ ٹریبونل کے لئے کس جسٹس صاحبان کو جو ہے تائین اپ کرے لیکن لاہور آئی کوڈ کے جسٹس صاحبان شہداد ملک صاحب نے جس طرح سے اپنا کردار ادا کیا اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے اب سپریم کوڈ گئی ہے تو سپریم کوڈ میں جو ایک توقع کی جارید نا پاکستان سپریم کوڈ میں جب یہ اس طدع آئی تھی اور الیکشن کمیشن کا کوئی حل نکال ہے لیکن یہ دونوں نہیں بیٹھے اور دونوں کے نا بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کوڈ پاکستان اپنا فیصلہ دے رہی ہے انہوں نے واضح طور پر کہہ دے کہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنے کام میں جو ہے آزاد ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے کام میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا ہے تو بہر اللہ پاکستان کا فیصلہ اور آپ کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اب اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے مزید با اختیار ہو گیا اور ان کے یقینا ہمت و حصلے جو ہے مزید بلند ہوئے ہوں گے کیونکہ جو ان کا اختیار ہے وہ تو آئینی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کا اختیار ہے اس میں کوئی بھی چیف جسٹس جو ہے مداخلت نہیں کر سکتا کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانے سے بنائے گا الیکشن ٹریبونل کو کل ادم قرار دے کے اپنی مرضی سے جو ہے آرٹ ٹریبونل بنا دے اور اپنی مرضی کے فیصلے ہو تو اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس فیصلے کو جو ہے ختم کر دیا کل ادم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن پاکستان کو باعثتار بنا دے یقینا ہے الیکشن کمیشن پاکستان جب مقصود جسٹوں کے جو فیصلے ہونے وہ یقینا میریٹ پہ کرے گا اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا اور آنے والے دن پاکستان تحریک کے انصاف کے لیے مزید برے ہونے جا رہے ہیں یہ تھی آج کی کچھ خبر ہے جس کا حضورت انشاءاللہ مزید خبر ہونے چاہیے کہ پھر آزی روما تب تک کے لیے آ دیجئے اللہ حافظ